دوستان زیوکار آج حضرت اقبال جب اس امت کا جو شرازہ بکھرا ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے امت کو متحد کیا جائے ایک جملے میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جنجوڑ کے زندہ کر سکتی ہے اس قوت کا نام اسلام ہے اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ السلام ہے اور پھر جب امت متحد ہو تو پھر کس طرح اسے بکھیر دو مختلف فرقوں میں لسانیت کی بنیاد پہ صوبے کی بنیاد پہ علاقائیت کی بنیاد پہ تو کہتے ہیں وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو جب وہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ نکال دو گے پھر یہ تقسیم ہو جائے گا دوسانے زیوکار ایک مختصر سکولیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگ گھر میں تین ہیں اور دشمن دو ہیں وہ آپ پہ کبھی غالب نہیں آ سکتے وہ غالب کیسے آئیں گے کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک کو سنی بنا دیں گے کسی کو شیعہ بنا دیں گے کسی کو اہل حدیث بنا دیں گے اور باری باری آپ کو کونکر کریں گے آج مغرب نے یہی کیا پہلے ایران اراک کو لڑوایا پھر سعودیہ یمن کو لڑوایا پھر اراک اور کوئت کو لڑوایا اور پھر آج پاکستان اور رغوانستان کو لڑانے کی سازش کی جاری ہے پھر پاکستان اور سعودیہ کے اختلافات پیدا کرنے کی سازش کی جاری ہے پھر پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی سازش کی جاری ہے آج کوئی دیفنس اینلسٹ یہ جو نام نے ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ میرے بھائی بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا پہ کسی نے آج تک امریکہ کے بارے میں کوئی الٹی بات نہیں کی لیکن اغوانستان کے بارے میں ہمیشہ باتیں کی جاری ہیں ایران کے بارے میں ہمیشہ باتیں کی جاری ہیں سعودی اور ترکی کے بارے میں باتیں کی جاری ہیں آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم کبھی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پر دو مسلمان بھائیوں کو لڑوانے کی بات کی جائے آج ہم نے پرائی جنگوں میں اسی ہزار شہادتیں دیں آج جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے آج کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں یہ بڑی بڑی ہستیاں میڈیا پہ آگے کہتی ہیں اسلام عمل کے درس دیتا ہے جناب اسلام کہتا ہے ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو سیری نگر میں پامال کیا جارہا اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ نہ اسلام یہاں پر پھر غیرت کا درس دیتا ہے پھر اسلام محمد بن قاسم کو ستارہ سال کی عمر میں ایک بہن کے خط لکھنے پر سندھ روانہ کر دیتا ہے پھر اسلام تارک بن زیاد کو کشتیوں میں سوار کر کے پھر کشتیوں کو جلا دیتا ہے کہ تارک بن زیاد اب جا چکے ہو ظلم کو مٹانے تو واپس کا رخ نہ کرنا یہ اسلام ہے یہ وہ غیرت کا درس ہے جو کہ معذرت کے ساتھ ہمارے تعلیمی نساب سے نکال دیا گیا جب چھٹی کلاس کے بچے کو یہ بڑے بڑے سکولوں میں یہ پڑھایا جائے کہ جناب قوم کی بیٹی جو ہے وہ سنڈریلا کی مانند ہے وہ اپنے شہزادے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ماں باپ سے چھپ کے تو قوم کی بیٹی نے پھر سیدنا امہ امارہ تو نہیں بننا سیدنا راویہ بسری تو نہیں بننا قوم کی بیٹی نے پھر فاطمہ بنت عبداللہ تو نہیں بننا رسان زیوکار یہ تربیت آپ لوگوں نے بچوں کی کرنی ہے